اور امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات مکمل ہونے پر امریکی ہاؤس سپیکر نینسی پلوسی نے ڈرافت تیار کرنے کا حکم دے دیا جس کے جواب میں ٹویٹر پر ٹرمپ نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ ووٹنگ جلد مکمل کی جائے یقین ہے جیت ہماری ہوگی دوسری جانب امریکی آئینی ماہرین نے بھی صدر کا یکرین پر دباؤ ڈالنا قابل مواخذہ جرم قرار دے دیا ہے آئندہ برس صدارت انتخابات نے اپنے حریف کے خلاف موینہ طور پر کسی دوسرے ملک کی مدد حاصل کرنے کے الزامات میں صدر ٹرمپ کی خلاف مواقذے کی تحقیقات اب مکمل ہو چکی ہیں ہاؤس سپیکر نینسی پلوسی نے اپنے مختصر خطاب میں ہاؤس کمیٹی چیئرمن کو الزامات کی فیرس تیار کرنے کا حکم جاری کر دیا جس کے بعد امکان ہے کہ ٹرمپ کے لیے مواقذے کی ووٹ کرسمس سے قبل ہی ہو جائے ہاؤس سپیکر کا مزید کہنا تھا کہ دو ماہ کی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صدر ڈانل ٹرمپ نے نہ صرف اپنے اختیارات سے تجاوز کیا بلکہ ان کا غلط استعمال بھی کیا امریکی جمہوریت کو بھی دعو پر رگایا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ بائیں بازو کے ڈیموکریٹ سے اعلان کیا ہے کہ وہ مواقذہ کرنا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ نے کہا کہ مواقذے کی یہ روش مستقبل کے صدور پر حملے کی راہنوار کرے گی انہوں نے کہا کہ ووٹنگ کا عمل جلد مکمل کیا جائے تاکہ میں اپنا مواقف ہاؤس میں جلد پیش کر سکوں مزید کہا جیت ہماری ہوگی امریکی آئین کے تین ماہرین نے ایوان نمائندگان کو بتایا کہ سیاسی فائدے کے لیے صدر ٹرمپ کی جانب سے یوکرین پر دباؤ ڈالنا قابل مواقذہ جرم ہے صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یوکرین کے صدر سے سابق نائب صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا امریکی تاریخ میں یہ چوتھا واقعہ ہے کہ کسی امریکی صدر کو مواقذے کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے